رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی جو آئینی اور قانونی حصیت ہے لیجسلیٹیو پاور وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے اس کے لئے کسی سے کوئی اتھارٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو خود اتھارٹی قرار دیا ہے بعد لوگ امت مسلمہ میں تشویش پھیلانے کے لئے ایسی حرزہ سرائیاں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں سارا کچھ موجود ہے تو آپ کو حدیث کی کیا ضرورت ہے کیوں حدیث کے پیچھے بھاگتے ہو تو یاد رکھنا یہ ایک فتنہ ہے ایک فرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کوئی قصہ نہیں ہے کوئی پرانی یاد نہیں ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک تمام زخیرہ حدیث جو ثابت ہے وہ ایک اتھارٹی ہے لیجسلیشن ہے ایک لا ہے قانون ہے زابطہ حیات ہے ایک دین ہے مذہب ہے قانونِ الٰہی ہے مصدر ہے مرجع ہے قانونِ اسلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ایک بقاعدہ طور پر پاور اور اتھینٹی سٹی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے فرمایا یعمروہم بالمعروفی وینہاہم عن المنکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّحِّبَاتِ اور ان کے لئے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسَةِ اور ان کے لئے نپاک اور خبیص چیزوں کو حرام کرتے ہیں وَيَدَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَانَ الَّتِي قَانَتَ عَلَيْهِمْ وہ ان کے لئے نپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور ان کے سر سے وہ بوجھ اور توق ان کے گلے سے اتارتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں یہ سورہ آراف کی آیاء نمبر 157 ہے جس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تین حصیات کو بیان فرمایا ہے پہلے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں جس طرح پیارے آکار صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خطوط لکا کرتے تھے اور جہاں پر کہیں سے آواز آتی تھی کہ وہاں پر کوئی ریاست جبر کر رہی ہے ستم کر رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اپنا لشکر بھیجتے ہیں اور وہاں سے ظلم کا خاتمہ فرمایا کرتے ہیں یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور پھر اس کے بعد حضور علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کسی اچھی چیز کی ہلت اور کسی خبیص اور نپاک چیز کی حرمت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتھارتی قرار دیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا آپ نے حلال و حرام کے اصول بیان نہیں فرمائے کون جانتا تھا کہ کون کون سی بیہ حلال ہے اور کون کون سی بیہ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بالکل واضح فرما دیا کہ یہ یہ چیز تمہارے لئے حلال ہے یہ یہ چیز تمہارے لئے حرام ہے تمہارے لئے گریل و گدہ حرام ہے تمہارے لئے درندے حرام ہیں اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے بھیوں میں سے چیزیں حرام قرار دیں ابھی میں اس کو ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا تو حضور علیہ السلام بقاعدہ طور پر اتھارٹی تیسری چیز یہ فرمایا کہ ان کے کندوں پر جو بہ جائے ان کے گلوں میں جو توک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اتارتے یعنی حضور علیہ السلام جس طرح ان کے لئے کسی چیز کو حلال کرتے ہیں یا جس طرح ان کے لئے کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں اسی طرح ان کے لئے آسانیہ بھی پیدا فرماتے ہیں ان کے گلوں سے توکوں اتارتے ہیں آسانیہ کیسے پیدا فرمائیں صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں زندگی میں ایک مرتبہ ہے اور پھر آقا علیہ السلام نے جو نمازیں کام کروائیں پچاس میں سے پانچ نمازیں دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے آپ کے اوپر اس کے مسواق کے وجوب کا نہ ہوتا یہ مشکت نہ ہوتا آپ کے لئے تو میں آپ کے لئے لازم کر دیتا میں آپ کو حکم دیتا لیکن آپ نے حکم نہیں دیا اس لیے کہ آپ آسانی چاہتے تھے تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارٹی قرار دیا اور آپ کی حدیث کو لا بقائدہ قانون کی حصیت دی اللہ رب العزت نے اور جو لوگ حدیث پاک کو اتارٹی نہیں سمجھتے قانون کی اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ صرف قرآن پاک کی طرف توجہ کرو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کتال کا حکم دیا ہے لڑائی کا حکم دیا ہے فرمایا قاتل اللہ لگینا لا یؤمنون بللہ والیوم الاخر فرمایا ان سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُمُ اور جو اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ان کو حرام نہیں مانتے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتھارٹی کو بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیز یعنی وہ لیجسلیشن جو حضور علیہ السلام نے فرمائی جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ کتال کرو تو جو فتنہ انکار حدیث ہے اس کے ساتھ کتال کا حکم ہے اس کے ساتھ لڑائی کا حکم ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو تسلیم کیا جائے گا آپ کی حدیث کو تسلیم کیا جائے گا اور حضور علیہ السلام اور یہ جو آیت کریمہ میں نے بھی پڑھی ہے یہ بنو قریضہ اور بنو نظیر کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور یہ امت مسلمہ کے لیے عام حکم تھا کہ کسی میں ہمت نہیں ہے جو حدیث کا انکار کرسکے اور خود حضور علیہ السلام نے ایسے انسان جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کی طرف جاؤ حدیث کو چھوڑو اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ہوگا انکریب جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹا ہوگا اور اس تک جب میری حدیث پہنچے گی تو پھر آگے سے وہ کیا کہے گا فَيَقُولُ وَوَوْ كَهَهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَ اللَّهُ وہ کہے گا دیکھو جی ہمارے پاس تو قرآن پاک موجود ہے آپ کے پاس بھی قرآن پاک موجود ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے تو جو قرآن نے حلال کا ہے وہ مانو اور جو قرآن پاک نے حرام کیا ہے اس کو حرام جانو باقی حدیث کو چھوڑو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اب نے واضح طور پر فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کَمَا حَرَّمَ اللَّهِ جو اللہ کے رسول نے حرام کہا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے اس کو حرام کہا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیجسلیشن قانون سازی اور حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے وہ تمام امت مسلمہ پوری دنیا کے لئے اتھارٹی کی حسیت رکھتا ہے اس کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے امام ابن ماجہ نے سنن میں روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے اور امام دارمی نے اس کو سنن میں روایت کیا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتھارٹی ہے ایک قانون ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس اقوام کے لئے قانون کو تیار فرماتے ہیں ظاہر ہے قرآن وحی جلی ہے اور حدیث مبارکہ وحی خفی ہے تو وحی خفی کے ذریعے سے اس جلی کی وضاحت ہو سکتی ہے ورنہ وہ قرآن پاک تو عام ہے اس کی تخصیص کیسے ہوگی قرآن پاک میں بہت ساری آیات میں اطلاق ہے تو اس کی تقیید کیسے ہوگی قرآن پاک کی بہت زیادہ آیات میں اجمال ہے اس کی تفسیر کیسے ہوگی اس کی تفسیر رسول اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھارٹی لیجسلیشن پاور جو تھی اس کو بیان کیا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چینڈنگ کی جس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر الحمر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے اس کو امام ترمیزی نے بیان کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا اور امام ابو وقر ابن عبی شہبہ نے اس کو مسند میں روایت کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گریلو گدے کو حرام قرار دیا اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے اور خچر کے گوش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے اور دریندو کو اور پریندو میں سے جو شکار کرنے والے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو حلت و حرمت کے اس معاملے کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں صرف ایک مضمون دیا ہے انوان دیا ہے ساری چیزوں کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ آپ اس کی تفسیر بیان فرمائیں اور اس کو وحی خفی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو کہلوایا ہے پیارے آقا حضرت سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی بقائدہ طور پر تفسیر فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طرح فرمایا احل اللہ الویع وحرم الرباہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بیہ کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا کس بیہ کو حرام کیا کیا کوئی جانتا ہے کہ کون کون سا یہ جو ہمارا جتنا بھی تجارت کا نظام ہے ایکنومک سسٹم ہے ہمارا سارا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیہ میں سے کون سی چیزیں حلال ہیں ہر بیہ حرام ہر بیہ حلال نہیں ہے بیہ منابزت ہے ملامسہ ہے غرر ہے سودے پر سودا ہے کالی بالکالی نجش ہے تلقی جلب ہے یہ ساری بیوں حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہے حلد اللہ البیہ کہ بیہ کو حلال کر دی ہے اب یہ ساری بیوں جو ہیں وہ حلال ہے نا حضب اللہ من ذالک یہ تو حرام ہیں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاکی اصل تفسیر فرمائی ہے اور بیہ مزاربہ ہے مشارکہ ہے یہ حلال ہے اور باقی جو میں نے بیان کی ہیں وہ حرام ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا جو حکم عام تھا سود کے بارے میں اب سود کی جہتو کو کون جانتا ہے کہ سود تک کیسے پہنچنا ہے مثال کے طور پر گندم ہے نمک ہے کجور ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرما دیا تو باجرے جوار اور اس طرح کی باقی جتنی جنسے ہیں ان کے بارے میں تو نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا یہ فرما کے ایک بقاعدہ اصول دے دیا کہ وہ جو اللہ نے سود کو آرام قرار دیا غیرہ کو بیان کر رہا ہوں لیکن آگے ایک قانون کے طور پر آگے اس کو پھر بھیج دیا کہ مجتہ دین آگے باقی چیزوں پر لیجسلیشن کریں گے تو حضور علیہ السلام نے اس کی تقسیز فرما کہ حدیث مبارکہ کے ذریعے سے آگے بھی اصول بیان کر دئیے گے تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیز فرمائی اس کو بیان فرما دیا کہ کون کون سی بیہ کون کون سا جو تجارت کا نظام ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے اور کون کون سا تمہارے لیے جائز نہیں ہے اس کے عرابہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر تری میں یہ فرمایا فرلمت علیکم الہمیتتو وددمو ولحم الخنزیر یہ فرمایا کہ تمہارے لیے مردار خون اور خنزیر کا گوش حرام قرار دے دیا گیا ہے لیکن یہاں پہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر مردار ہمارے لیے حرام ہے یا کوئی ایسا بھی مردار ہے جو ہمارے لیے حلال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واضح طور پر بیان فرما دیا جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے اس کو سنند میں روایت کیا ہے اور امام دارو قتنی نے اس کو سنند میں روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مردار اور دو خون ہمارے لئے حلال کر دیئے گئے ہیں فَأَمَّ الْمَيْتَتَانِ اور وہ جو دو مردار ہیں فَالْحُوتُ وَالْجَرَاد وہ ایک مچھلی ہے اور ایک تدی ہے جو ہمارے لئے مردار کی شکل میں بھی ہمارے لئے حلال ہے اور دوسرا فرمایا وَأَمَّ الْدَمَانِ اور دو خون ہمارے لئے حلال ہیں فَالْقَبَدُ وَالْتَحَال ایک جگر ہے اور ایک گلیجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لئے حلال ہے اب یہ جو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہیں اور آپ کی فرمین ہیں یہ اصول ہیں یہ قانون ہیں اور اس سے کسی چیز کو حرام کیا گیا ہے اور کسی چیز کو اس سے حلال قرار دیا گیا ہے یہ اصول ہے جس کو قرآن پاک نے بیان نے فرمایا اور کتنی ہی لمبی فرست ہے کہ حضور علیہ السلام نے بقاعدہ طور پر چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا اور پھر اس کے بعد ایک پورا اصول بیان کر دیا کہ مجتہ دین اس اصول کے ذریعے سے آگے امت مسلمہ کو بیان کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث کی جو لیجسلیٹیو پاور ہے جو حدیث بطور لا ہے قانون ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے اور لوگ کی پوری کی پوری توجہ قرآن پاک کی طرف کی جائے اور کہا جائے کہ حدیث کو آپ نے کیا کرنا ہے جو انسان بھی قرآن پاک کی آیت کو اس کی تفسیر میں جانا چاہے گا تو ظاہر ہے اگر وہ حدیث کا سہارا نہیں لے گا تو اس کو اپنی عقل عقل کا سہارا لینا پڑے گا تو انسان کی عقل کی کیا حصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے جو اسلام کا مسرح ثانی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی آثارٹی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اس کی آئینی اور قانونی حصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان کے ذریعے سے کسی چیز کو حرام فرماتے ہیں کسی چیز کی اجازت دیتے ہیں اور کسی چیز سے منع فرما دیتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آثارٹی تھی آپ کی حدیث کی آثارٹی تھی اللہ حرب و رزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں جو لوگ حدیث مبارکہ کی اہمیت کو کم کرتے ہیں بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ وحی جلی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی تفسیر ہے اس کی وضاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے یہ انسان جان سکتا ہے کہ قرآن پاک کا اصل مقصد کیا تھا اس کے نزول کا اصل جو وجہ تھی سبب تھا یا مقصد تھا وہ کیا تھا اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعالی